قُلْ أَعُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّنْ ذَلِكُمْ ان کا ذکر کرنے کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب ان سے اچھی اور زیادہ خوبصورت اور زیادہ لبانے والی زیادہ پائدار زیادہ خوشگوار زیادہ اعلیٰ اور عرفہ جو محبتیں ہیں رغبتیں ہیں شہوتیں ہیں اور زینتیں ہیں ان کی خبر بھی دے دیں تاکہ یہ لوگ کمپیر کر سکیں اب یہاں بھی ذہن میں رکھ لیں کمپیر بھی وہ کرے گا جس کا شعور خدائی کرنے کے بعد کچھ بیدار ہوگا جس نے خدائی نہیں کی ڈگنگ نہیں کی اور اس چھپے ہوئے ہیڈن ٹریئر چھپے ہوئے خزانے کی طرف جو اللہ کی قربت کا محبت کا معرفت کا ولایت کا خزانہ اس تک پہنچنے کی خواہش ہی نہیں کی تو صاحب ظاہر ہے وہ کمپیر کیسے کرے گا اب قرآن مجید میں اللہ پاک نے فرمایا کہ اس سے بہتر چیز کی آپ کو خبر دیتے ہیں اس کی خبر دیتے ہیں اور وہ کیا ہے اس کی خبر دینے سے پہلے اللہ رب العزت نے ایک کلاوز لگائی ہے کلاوز کہتے ہیں سمجھیں ایک آرٹیکل ہے ایک اس کے اندر ایک کنڈیشن لگا دی ایک شرط لگا دی ہے وہ جو ساری خبر ہے اس کو اپریشیٹ کون کرے گا نمبر دو وہ خزانہ جو ابھی بتانے لگے ہیں وہ ملے گا کس کو ان خوبصورت اور عالی اور عرفہ حقیقتوں کو پائے گا کون وہاں تک پہنچے گا کون ان سے لطف اندوز کون ہوگا کس کے نصیب میں ہوں گی وہ چیزیں اس کے لئے اللہ رب العزت نے کنڈیشن لگا دی ہے فرمایا لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جو اللہ کے حضور تقویٰ اختیار کریں گے یہ شرط لگا دی فرمایا ہمارے پاس بہت کچھ ہے اتنی عالی چیزیں ہیں کہ یہ جو مطاع دنیاوی ہے جن میں انسان گھرا رہتا ہے یہ چیزیں ان عالی اور عرفہ اور حسین و جمیل اشیاء کے مقابلے میں کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی جب تم ان کو دیکھو گے جب وہاں پہنچو گے تو بھول جاؤ گے جیسے کچھ تھا ہی نہیں دنیا میں ان کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے ان کے مقابلے میں مگر یہ بیان کرنے سے پہلے شرط لگا دی ہے کہ ملے گی بھی ان کو اور ادراک بھی ان کو ہوگا اور اپریشیٹ بھی وہی کر سکے گا اور لطف اندوز بھی وہی ہوگا انجائے بھی وہی کرے گا لِلَّذِي نَتَّقَوْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جو اپنے رب کے حضور تقوی اختیار کریں گے جو متقی ہو جائیں گے موسیقی